اسلام علیکم ولکم بیک ٹو می چینل اور جی میں ہوں آپ کی فرینٹ لپنا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایسی بیسی ککنگ بیت لپنا اچھا جی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کروں گی یہ ٹاپک آج کل اتنا امپورٹنٹ ہو چکا ہے اس کی ورنس ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے کیونکہ ہر لڑکی ہر عورت اس مسئلے سے جو ہے گزر رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے آج کل پی سی اوز پی سی اوڈی یہ ایک ایسی ٹرم اور ایک ایسی بیماری میں کہوں گی کہ جس سے چھوٹکارہ پانا بہت مشکل ہے اور اس سے ہونے والے جو پریشانیاں ہیں وہ تو الگ ہیں تو میں نے کہا کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرنس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں شاید آپ لوگوں کو اس سٹوری سے اور میری اس ایکسپیرنس سے شاید آپ کو کچھ موٹیویشن ملے اور چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنی سٹوری لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند ہے تو لائک کر لیجئے گا اور کمنٹ کرنا مند پھولیے گا اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک پر بات کروں جس سے آپ لوگوں کو موٹیویشن ملے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا میں اپنا ایمیل آئیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو آپ لوگ مجھے اس پہ ایمیل بھی کر سکتے ہیں تو جی ہاں ہم کہا تھے میں بات کر رہی تھی پی سی اوز پر میں اپنی سٹوری اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو میں بھی اس چیز سے گزر چکی ہوں مجھے بھی پی سی اوز ہو چکے تھے شادی ہوئی میری شادی کے بات علم دولیلہ فوراں میں نے کنسیب کیا اور آئی پاس بلیس پت مائی بی بی گل اچھا ڈیلیوری جو تھی وہ سی سیکشن تھی تو میرے ریزمن نے کہا تھا کہ ہم نیکس بی بی آفٹر ٹو یرز بلین کریں گے تاکہ تم اچھے سے اس کابل ہو جاؤ کہ نیکس بی بی کو تم اس کو دیکھ سکو پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ اچھے گائنک تھی تو میں ان کے پاس وزیٹ کے میں نے کہا کہ میری بیٹی پھر بی سٹارٹ کے اب فیملی آگے پڑھنے چاہیے تو پرابلم ہی آئی کنسیب نہیں ہو رہا مہینے دو مہینے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے چھے مہینے ہو گیا اور کنسیب نہیں ہو رہا جبکہ فوراں کنسیب ہو گیا تھا تو میں وزیٹ ٹو میرے گھر کے پاس ہی تھی اچھی گائنک تھی تو میں ان کے پاس وزیٹ کیا میں نے کہا کہ سیکنڈ بی بی جو ہے کنسیب نہیں ہو رہا اچھا جن کی پہلا بیٹا ہوتا ہے نا ان پر اتنا پریشن نہیں ہوتا وہ اتنے اپسس نہیں ہوتے لیکن جن کی پہلی بیٹی ہوتی ہے تو جو سیکنڈ چائلڈ ہوتا ہے ان کو جو ہے ان کو خود ہی اندر سے جو ایک ہوتا اپسس ہوتا ہے کہ یار نیکسٹ بی بی وڈ بی ای بوائی اور بیٹا ہونا چاہیے بیٹا ہونا ہے تو مجھے بھی یہ تھا اور میری پرسنل ہسٹری بھی رہ چکی ہے انچاللہ آپ لوگ ایک ساتھ آگے جا کے شیئر کروں گی تو مجھے تھا کہ اب بیٹا ہونا چاہیے جن کے پاس جن کا بیٹا نہیں ہوتا تو ان کو بیٹا ہے تو مجھے بھی تھا بس اب مجھے بیٹا چاہیے ٹھیک ہے اب مجھے بیٹی ہے اب بیٹا چاہیے فیملی کمپلیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی بیٹی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فرینڈز ہیں ان کے بیٹے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اور زیادہ فیل ہونے لگتا ہے خیر اور ڈاکٹر ایک پر وزٹ کیا ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروائے تو اس میں پی سی اوز ڈائیگنوز ہوا آسا تو ڈاکٹر نے اس کے بعد انٹی بیٹک سٹارٹ کر دیں اور ملٹی بائٹمن سٹارٹ کر دیں یہ وہ تقریباً ایک سال گزر کیا یعنی میں وہ میڈیسنز کھا رہی ہوں الگ پریشور ہے ٹینشن ہے اور کنسیب نیورہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنی بھی گائنک سے ریلیٹڈ میڈیسنز ہوتی ہیں ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں کتنے ایکسپنسیب ہوتے ہیں تو پیسہ الگ جا رہا تھا ٹینشن الگ پڑھ رہی تھی کنسیب ہونی رہا تھا سو میں تھک گئی تھی اس کے بعد میری بڑی سیسٹر نے کہا کہ جس نے تمہاری ڈیلیوری کروای ہے why don't you go to her آپ تم اس کو وزٹ کرو اس کو چیک کراؤ سو میں اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی جس نے میری فرز ڈیلیوری کروای تو میری غلطی تھی کہ میں نے پہلے دفعہ ہی اس کے پاس وزٹ کیوں نہیں گیا میں جب ان کے پاس گئی بٹ میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں already ٹیسٹ کروا چکی ہوں اور یہ آپ لوگوں سے بھی میں ایک tip دوں گی کہ آپ جب بھی کسی دوسری ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ اس کو یہ مد بتائیں کہ میں یہ ٹیسٹ کروا چکی ہوں تو میری اس ڈاکٹر نے مجھے کہا آپ بالکل رنڈموں کے جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے آپ میرے اس کو چیک اپ کریں تو اپنے طرف سے جو ہے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتی ہیں میں اپنی ان کے پاس گئی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی میرے وہی ڈیسٹ اور الٹرسونس کروایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پی سیوز ہے ٹھیک ہے پی سیوز کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں آپ کے یوٹریس میں پانی کی چھوٹی چھوٹی تھہلیاں بن جاتی ہیں وہ آپ کے جو ایکس ہوتے ہیں ان کو مچھونی ہونے دیتی اس سے پہلے ہی وہ آپ کے ایکس کو برسٹ کر دیتی ہے یا پھر مچھونی ہونے دیتی ہے اور جب تک آپ کے ایکس مچھون نہیں ہوں گے اب کنسیب نہیں کر سکتے سیمپل تو مجھے میری ڈاکٹر کی بات بہت اچھی لگی یعنی اس نے مجھے اتنی اچھی طریقے سے سمجھایا ہے پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو اتنی اچھی طریقے سے سمجھا سکوں گی نہیں سمجھا سکوں گی پٹ پلیز میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں اور ہو سکتا ہے وہ ایکسپیرینس آپ کو موٹیویشن ملے میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں میں آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہی میری ڈاکٹر نے کہا دیکھو تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو پتاتی چلوں کہ میری جو فرگننسی جب میری لاز پرگننسی تھی میں نے 30 پلس ویٹ گین کیا تھا وہ پھر شیڈ ہوتے 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 یعنی میں ایٹی ایٹ تک میرا لازٹ ویٹ گیا تھا اس کے بات شیڈ ہوتے ہوتے اب وہ سکسٹی سیم جب میرا یہ ٹریٹمنٹ سیکنڈ بی بی کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تو آئی وز سکسٹی سیم کیجیز قوٹی میری ٹھیک تھی شیپ میں آ چکی تھی سیٹ تھی یعنی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں موٹی تھی اس کے باوجود بھی میری ڈاکٹر نے کہ دیکھو مسئلے کی بات نہیں ہوا یہ ہے کہ جب ہرمونز چینج ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کو ہٹ کرتے لیکن آپ کے ہرمونز ابھی چینج ہوئے ہیں تو اس نے سب سے پہلے آپ کے یوٹرس کو ہٹ کی ابھی اس نے آپ کی باڈی کو ہٹ نہیں کیا تو آپ کی یوٹرس پر ہٹ کیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ٹیبلٹ دے رہی اور یقین کرے انہیں بہت ہی ٹیبلٹ دی اتفاق سے مجھے ابھی پچھلے دن اپنا ڈسکرپشن کارڈ بھی ملا ہے جس کو دیکھ نا ہو تو مجھے بتا دی جی گا میں اس کو ایمیل کے تھو بھیج دوں گی آپ لوگ دیکھ لیجی کہ کیا 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 ٹیبلٹ ویڈ کم کرو اور یہ جو پی سی اوز ہے یہ جس ویڈ کم کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا اور میں ٹیبلٹ دے رہی ہوں اس کے علاوہ جب آپ کو نیکس پی چاہیں تو اس کے فورت دی آپ میری پاس آنگی گا تو میں آپ کو ایکس مچیور ہونے کی ٹیپ ریلیکس ہو گئی تھی یہ بات میری شاید پہلی والی ڈاکٹر جس کو میں پہلے ٹریٹمنٹ لے رہی تھی وہ بھی مجھے سمجھا سکتی انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائیں ڈاکٹر کی بات ہوتی ہے ڈاکٹر کو لیکن کریں ریلیکس کرنا چاہئی پیشنٹ کو میری تیس واک میں نے چاول چھوڑ دی تیس کام میں نے میٹھا چھوڑ دیا چوتھا کام میں نے آلو چھوڑ دیا میں نے یہ کام کیا اور بس اللہ سے دعا کر رہی تھی اللہ تعالی اب مجھے شفا دیں اچھا اب جو ہے پیرٹ کی ڈیٹ آگئی میں کہ جلدی ڈیٹ ڈیٹی نہیں آئی ایک دن اوپر دو دن اوپر تین دن اوپر چار دن اوپر اب مجھے تو ہوا کہ بھئی ایک دیٹ کیوں نہیں آرہی پھر میں نے رینڈم ٹیسٹ کیا پرگننسی کو اور الحمدلللہ اللہ کا بہت بڑے ایسان ہے کہ میں نیسیو کر لیا یعنی وہ ایک مہینے کی دوا میں ایک مہینے میں اللہ پہ توقع رکھا ڈاکٹر کی بات سنی ریلیکس رہی میں کوئی ٹینشن نہیں لی یقین کریں میں بہت ریلیکس ہو گئی تھی اور اللہ پہ دروسہ رکھا ڈاکٹر کی بات سنی اور اپنے آپ پہ بھی میں کافی کنٹرول کیا کہ نہیں صحیح ہو جائے گا اور الحمدلللہ میں نے کنسی کیا خوشی خوشی ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر کو جا کے میں اپنی پرگننسی کی پوزیٹیو ریپورٹ دکھائی اور میں نے سے کہ مجھے پی سی اچانک میں نے کیسے کنسی کے لئے کہ دیکھو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب اپنے بیٹ کا مورہ ہوتا ہے تو حرموز اوپر نہیں چھوٹیں تو آپ پی سی اگز جو آپ کو پرابلم ہوتی ہے وہ ریمو ہو جاتی فوراں اور فوراں کنسی کر لیں دیں کوئی ایک بہت ہو جاتا ہے تو اس سے کنسی ہو جاتا ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے ایک مہینے میں ہی میں کنسی کر لیا اور اسی طرح سے آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں ووک کریں میں نے دیکھا کہ پی سی اچھا حل ہے وہ ووک ہے چاہے آپ دھپلے ہو آپ موٹے ہو آپ جیسے بھی ہوں آپ ووک کو تیز تیز ووک کریں کم از کم 45 منٹ سے لوگ ووک کریں تاکہ اگر ہرمونز آپ کے چینج ہو رہے ہیں تو ہرمونز آپ کو بیلنس میں کرنے کے لیے ووک بہت ضرور ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے اتنا بڑا کرم کیا اس کے بعد تھوڑی سی میری پرگننس تف رہی کیونکہ پی سیو اس کے ساتھ پرگننس کنٹینیو کرنا وہ داکٹر کے لیے بہت بہت تف تھا تو وہ میرے انجیکشن پہ رہی وہ ایک الگ میری سٹور دی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں انشاءاللہ نیکس پارٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بیبی بوئی ہوا تھا اس کے لیے میں جو جو وظائف کیے تھے جو جو میں اللہ سے دعا مانگی تھیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو میری نیکس ویڈیو کے لیے ضرور ویڈ کریں گا اگر آپ لوگ مجھے میسج کر کے ضرور بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو آپ ضرور اپلوڈ کریں آپ لوگوں کی زیادہ ساتھ میسج آئیں گے تو میں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میری نیکس پرگنسی کیسی رہی اور بیبی بوئی کے لیے نیکیہ کے وزائف کیے تو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو پسند آئے تو کائنلی کائنلی آپ لوگ لائک ضرور کر دیجئے گا کمنٹ کر دعا میں یاد رکھ گا اور اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حبز امان میں رکھے اور آپ لوگوں کی موسیقی